بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ جامیوں خریت سے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اقبال یوٹیوب چینل اس چینل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں دوستو یوکی کی خاص قبریں امنازٹی اور اس سے متعلق یورپ امریکہ سپین جرمنی ان لیگل ایمگرینٹس کی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو مکمل ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد دوسروں لوگوں میں زیادہ زیادہ ضرور شیئر کریں پہلے بات کر لیے دیں یورپ کے لیے صورتحال پرشان کن ہو گئی مہرین کی وارنی دوسری خبر یورپی ملک میں ترقین کے ساتھ نامناسب رویہ یورپی ادارے کا بڑا مطالبہ سامنے آگئے لاگڈاؤن کے نام سے مشہور پروفیسر کی نئی پیش گوئی اس بار کیا پیش کی ہوئی ہے امنیسٹی لینا آپ بہت ہی آسان پریٹی پیل بوریس جانسنگ کی چال سمجھا گئی پورا پلین ڈراپ ہو گیا مزید جورپ امریکہ سپین جرمنی گین لینا اس کی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جاری ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نائے تو چینل کو ضرور سبسکر بیل آئیکن کو ضرور پلس کریں تاکہ ویڈیو کو نوٹفکیشن بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے پہلی خبر کی بات کر لیتے ہیں امریکہ میں غیر گنونی امیریشن کمی کا سلسلہ جاری ہے ایک ایسی رپورٹ میں جو امیریشن کے بیستر خبروں کو سیاہ سباک فرام کر دی جو نئی تقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ میں غیر مجاز تارکین وطن کی تعداد میں مسلسل کمی باقی ہوئی غیر مجاز تارکین وطن کے عبادی 2019 میں گر کر دس دس لاکھ تین سو پچاس ہزار ہو گئی ہے جو دو ہزار کے بعد سے بارہ فیصد کام ہے ایکسریت کے مطابق ایک دہائی میں کم سے زیادہ عرصے میں مقیم ہے اگرچہ ڈونلڈ ٹرم نے میکسکو سے غیر قانونی مگریشن کے خلاف ناربادی کی اس سے عبادی کا پتہ چلتا ہے اور میکسکو میں معاشی حالات ان مسئلے کو پہلے ہی حال کیا تھا سینیٹر فار مگریشن اسٹڈیز میں عبادی کے مائر رابرٹ وارن کی نئی تقیق کی مطابق پچھلی دہائی میں میکسکو سے غیر علانی عبادی میں اتنی کمی واقع ہوئی ہے کہ اس کیسا کول عبادی کے نصب بھی کام رہے گا دوہزہ دس سے لے کا دوہزہ دنیس میکسکو سے غیر قانون علانی عبادی میں تقریبا ایک اشاری نو ملین کی کمی واقعی اور باقی دنیا سے غیر علانی عبادی میں تقریبا پانچ لاکھ کا اضافہ ہوا ہے جو ٹیبل دیا جا رہا ہے اس وقت دوہزہ داس میں جو انڈا کو پاپولیشن تھی تقریبا گیارہ کروڑ سات لاکھ پچیس ہزار ہے اور دوہزہ انیس میں یہی جو پاپولیشن ہے دس کروڑ تین لاکھ پچاس ہزار تک آگئی ہے غیر دستاویز عبادی میں دوہزہ نویس میں کمی کے سلسلہ جاری ہے میں باقی ہوئے میکس میں غیر دستاوی طور پر رہائشیوں کی وطن واپسی بنیادی طور پر دوہزہ داس سے دوہزہ نی تک کوئلہ غیر اعلانی آبادی میں تقریبا ایک شریعہ نو ملین کی کمی کا ذمہ دار تھا اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں دوستو یورپ کے لئے صورتحال پرشان کن ہو گئے جرمن ماہر کا تجزیہ برلن جرمنی کی وبای امراض کے ماہر نے کرونا وبا کے حوالے سے خطر کی نئی گھنڈی بجائی کہنا ہے کہ یورپ کو عباب صورتحال پر پرشان ہونا چاہیئے ان کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وبا کی تیسری لیر ہمارے اوپر حملہ کر چکی ہے تفصیلات کی مطابق جرمنی ابھی کرونا کی دوسری رہے سے نکلے نہیں تھا اور کیسز کام ہونے پر ابھی لاگ ڈاؤن میں کچھ نرمی کی گئی تھی کہ وہاں ایک بار پھر کیسز تیزی سے بڑھنے لگ گئے ہیں ایسے میں جرمن ماہر ریبورٹ ویلر نے خطر سے کی ہے کہ ملک میں کرونا کی تیسری لیہر شروع ہو گئی ہے جرمن کو جرمن میں چودہ 356 نئے کیسز سامنے ہیں جو بد کو 9146 سے اس طرح صرف ایک دن میں تقریباً پنجاس فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے اسی طرح آباد میں بھی تین سو سے بڑھ کر 321 ہو آئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جورپ کو بابا سے پرشان ہونا چاہی جرمن نے فروری کے آخر میں کیس کام ہونے پر لاکڈاون میں کچھ برطانوں کی نوائیت سنا دی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سال موسم گرمہ برطانیہ اور برطانیہ شہریوں کے لئے بہت اچھا رہنے والا ہے اور ہمیں گزشتہ بارس کی طرح مشکلات اور پرمدیاں نہیں سننی پڑیں گی یہاں پر اس نے یہ بھی کہ پریٹی پٹیل اگر چاہیں تو ان لگل امگرینٹس کو اگر سٹیٹس دے دیں تو مزید ہمارے ملک کی اکانوی اوپر آ سکتی ہے تو میری روکویسٹ ہے کہ پریٹی پٹیل کو یہ دفاع کرنا چاہیے کہ ان لگل امگرینٹس انہیں سٹیٹس کریں انہیں لگل کریں تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں اور ہمارے ملک کو فائدہ ہو مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ مارچ میں جب ابھی برطانیہ میں کرونا کی ستیار زیادہ نہیں بگری تھی تو برطانیہ ماہر نیل فروغوسن نے حکومت کو وارننگ دی تھی کہ برطانیہ پر کرونا وائز کا بڑا حملہ ہونے والا ہے اور یہ ایک سخت لاک ڈاؤن کر دیا جائے اس وارننگ پر انہیں اس وقت سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا اور پروفیسر لاک ڈاؤنگ کا خطاب بھی اسی وجہ سے ملا لیکن اپنی وارننگ کا باقی رہ گئی ہیں اور ایک تہائی برطانیہ آبادی کو پہلے ہی وقسین لگا چکی ہے اور باقی شہریں کو بھی تیزی سے وقسین لگائی جا رہی ہے برطانیہ اس حوالے سے نہ صرف یورک بلکہ پوری دنیا سے آگ نظر آتا ہے پروفیسر لاک ڈاؤنگ کا کہنا ہوگا اور گرمیوں کے خطام پر خیزان کے لیے سوچ نہ ہوگا وقسین کو تقویہ دینے والی بوسٹر وقسین لانی ہوگی جو وائلس کی نئی اقسام سے بھی یمیت حافظ دے جس طرح یورکی میں لوگ ان لگل ملگ ملگ پرشان ہیں اسی طرح یورپی ممالک میں تارکین ایک تو ان کے لیے ہے کہ ان کو کوئی اس طرح نام مناسب رویہ نہیں پیش آتا یورپی ملک میں تارکین کے ساتھ خراب سلوک ہو رہا ہے برسل یورپی کومیٹی برائے انساد تشدد سی پی ٹی نے ایک یورپی ملک کو کیمپ وں اور زیر حراست تارکین وطن کے ساتھ نام ناسب رویہ کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ملک ملک میں یورپی اور عالمی کنونسنش حلاف ورزی کا مرتب تک ہو رہا ہے وہاں تارکین کے حقوق نظر انداز کیے جار رہے ہیں تفصیلات کے مطابق یورپی ادار سی ٹی پی نے یورپی ملک مالٹا کے بارے میں اہم ریپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مالٹا کی حکومت کا کیمپ میں مقیم اور زیر حضر تارکین وطن کے ساتھ سلوک غیر انسانی ہے تارکین کو متعدد مسائل کا سامنہ ہے اور ان کی رہائش کے حالات بہت خراب ہے اور تارکین وطن کو سیلوں میں گنجاج سے زیادہ رکھا جا رہا ہے وہاں صفائی کے مناسب انتظامات بھی نہیں کیا جاتے ہیں انہیں مناسب اور صاف لباس کے حصور میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ ہے اور اسی طرح تارکین کو ان کے کیسز کے بارے میں بھی بخبر نہیں رکھا جاتا بار کی دنیا کے ساتھ ان کا رابطہ بھی نہیں ہونے کے برابر ہے اور یہ سارے اقدامات انسانی حقوق کی یورپی کنونشن کے آرڈیکل تریقی کھلاورزی کی زمرے میں آتے ہیں سی پی ٹی یقینہ بنائے جائے جرمنی میں انجیلا مرکل کی جماعت کو بھی شکست ہو گئی ہے برلن کرونا کی وبا جرمن حکمران جماعت کی مقبلیت کو لے ڈوبی دو ریاستوں میں ہونے والے مقامی انتخابات میں چانسل انجیلا مرکل کی حکمران جماعت کو سخت اچھ کا پہنچا ہے جس کے بعد ستمبر میں ہونے والے قومی الیکشن جن میں چانسل کا انتخاب بھی ہونا ہے انہیں حکمران جماعت کیلئے مشکل کرات دیا جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق دوستو جرمنی کی حکمران جماعت سی ڈی یو کو ستمبر کے قومی الیکشن سے قبل دو ہائم ریاستوں میں ہونے والے لیکائی انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی بڑی وجہ کرونا کا بران اور اس سے جوڑا ماس سکینڈل کرا دیا جا رہا ہے ایک طرف لاگ ڈاؤن کی وجہ سے شہری پرشان ہیں دوسری طرف ان لیگل امیگرینٹس پرشان ہیں وکسین کی رفتار سوست گیا ہے دو ریاستوں میں ہوئی الیکشن کے نتائج کو سیاسی مبصرین جرمن چانسل انجینہ مرکل کے جانشین ارمن لیٹس کے لیے دھجک قرار دے رہے ہیں جو انجینہ مارکل کی جگہ چانسل کے امید امید بار ہوں گے واضح رہے کہ انجینہ مارکل پہلے ہی اندھ الیکشن نان لڑنے کا اعلان کار چکی ہیں آٹو موبائل سنت کا مراکز بھی سمجھے جانے والی اہم ریاست بیڈن ورڈ برگر میں ہونے والے الیکشن میں گرین پارٹی نے گزشتہ الیکشن کے مقابلے میں سی ڈی یو پر برطری میں پانچ فیصد اضافہ کر لیا ہے ایگزین پور کے مطابق گرین پارٹی کو کتیس فیصد سے زیادہ ووٹ ملے ہیں جبکہ وخافی حکمورہ جماعت سی ڈی یو تیس فیصد ووٹ لے سکی ہے جو ریاست میں پانچ برس قبر ہونے والے الیکشن سے چار فیصد کم ہیں دوسری ریاست میں بھی سی سکینڈل سامنے آنے سے نقصان پہنچ اور سی ڈی یو کو پچیس ویسد سوار ملے ہیں برطانوی خیبر جنسی کے مطابق چانسر کے الیکشن سے چھے ماہ قبل یہ نتاج حکمران سی ڈی یو کے لیے اچھی ملامت نہیں ہے اگرچہ نیزہ مارکر اب بھی مقبول ہو گئے اور آگے چل کر یہی اتیاد قومی سطح پر بھی بن سکتا ہے سوشل ڈی موکرائٹک جماعت ایس وی ڈی کے چانسر کے مدوار لیف چیزر نے بھی کہا انتخابی نتائج نے بتا دیا کہ سی ٹی یو بغیر فاخ میں بھی حکومت بن سکتی اور بہت کچھ ممکن ہے